دیکھیں پارلیمنٹ بنانا ایک ٹاسک نہیں ہے اگر آپ نے ہماری پارلیمنٹ دیکھیں پنجاب کی اس پر اربوں پر لگے ہیں تو ڈیزائرنس سے انہوں نے کام کروایا اچھا خاصا پیسہ لگے لیکن ہمارا مقصد وہ نہیں اگر آپ یورپ کی پارلیمنٹ اٹھا لیں بلکل چھوٹی سی جگہ پر وہ اپنا ایشو کریئٹ کر لیتے ہیں وہ ریزولف ہو جاتے ہیں کارٹ سو کروڑ پر انہوں نے پارلیمنٹ پر لگایا ہم انڈیا کو اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے انڈیا ہمارے ساتھ ہے ہمارے تو خلاف ہیں انڈیا کوئی اگر اچھا جا رہے ہیں تو ہمیں اس کا مقابلہ تو کرنا چاہیے وہ آپ برطانیہ میں کہہ دیں باہر کے یورپ کنٹریوں میں کہہ دیں تو یورپ کو کیوں ہم اگر لیٹس پوز ان سے سیکھ سکتے کم سے کم انسانیت ہو ہیں ان میں اچھا تو انڈیا والوں میں نہیں ہے کیا انڈیا میں کیا کر رہے ہیں وہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے انڈیا انڈیا کی اتنے بچوں کو وہ اپنے سکولز میں سکھاتے ہیں ہم کا مقابلہ پاکستان سے نہیں ہے ہم کا مقابلہ چائنا سے ہے کیونکہ وہ ایکانومی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہم کسی ایک بندے نے کوئی بات کی ہم اسے اللہ رسول کے نام پر قتل بھی کر دیتے ہیں ہماری سوچ نہیں ڈیویلپ ہو رہی دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں ہم ہم سے بات ہی نہیں کرتے ہم ادھر ورڈ کب کھیلنے جا رہے ہیں وہ ایشیا کب کھیلنے ادھر نہیں آ رہے ہیں ایسے بات کا فائدہ کوئی نہیں ہے جس سے ہماری آپ یہ بتائیں حقیقت پسندی کے ساتھ بتانا ہے جو اس نے پاکستان میں سیچویشن بنی ہے اور انڈیا کو لے کے جو محول بنایا گیا ہے کشمیر کو لے کے جو محول بنایا گیا ہے انڈیا کے کریکٹرز ایدھر آئیں کہ پاکستان کی پبلک میں پاکستان کے پارلیمنٹیرین ہو یا پالیٹیشن ہو یا پبلک ہو یونٹی ہے یا نہیں پہلے تو یہ گویسٹن ہے جی یونٹی تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جساں کے کرائسیس چر رہے ہیں حکومت کی طرف سے کہہ لیں یا اپوزیشن کی سائٹ سے کہہ لیں تو وہ بہت زیادہ خطرناک سیچیشن ہوتی جاری ہے ہماری کنٹری بلکل بھی نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پبلک جذباتی نہیں ہے ہم کوئی بھی مضیبہ فیصلہ ہو جذبات میں آگے کرتے ہیں نائنٹھ میں کا جو واقعہ پیش آیا آج پوری دنیا میں شرمندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی جونسی اساسے ہیں اپنی قیمتی جگہیں ہیں جناح ہاؤس ہے اسے جلایا خراب کیا کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سیچیشن بلکل ڈیفرنٹ ہے اگر آپ ہم سے بات کریں تو سوشل میڈیا کا دور ہے ساری چیزیں کلیئر ہیں اس ٹائم بھی جو سیچیشن ٹی بی پر نظر آ رہی ہے وہ سب کون کو پتہ ہے لیکن کوئی بولنا نہیں چاہتا اس کے بارے میں کیا وجہ ہے پاکستان میں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے نظر تو نہیں آ رہی کہیں بی بھی ریزن یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پریشر جو ہے پاور رکھنے والے لوگوں کا پریشر بہت زیادہ ہے اس ملک پہ اور جو بولتا ہے اس کو فوراں ختم کر دیا جاتا ہے یہ آپ کے ہر ادارے میں آپ اگر دیکھ لیں آپ لوکل مارکٹ میں بھی آپ کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ کے ساتھ کرپشن اور دو نمبری اور جو بندہ پاور میں آپ کو دھمکی دیتا ہے دوسر نمبر پہ ہم تو ڈیلی بیس پہ انٹرویو کرتے ہیں ابھی یہ چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے بات کرنے میں بھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ یا پھر تھوڑا ڈرہا ڈرہا سا ایک محول یہاں پہ بنا ہو بسکلی انہیں ڈرہا دیا گیا ہے انہیں بتایا ہے کہ ہم اتنے لیڈرز ہیں ان کے لوگوں کو اگر پکڑ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی پکڑ سکتے ہیں اس لئے کوئی ہمارے بارے میں بات بھی نہ کریں ہم ان کے خلاف پھر کریک ڈاؤن کریں گے جس طرح بھی چل رہے ہیں پاکستان میں پچھتر سال سے ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ہمیں شوک رہا ہے مقابلہ کرنے کا اور وہ بھی انڈیا سے مقابلہ کرنے کا ہم نو ڈاؤٹ ایڈوکیشن میں نہیں کر پائے آئی ٹی میں نہیں کر پائے لیکن پھر بھی ہم ہر چیز میں لاتے ہیں ابھی انڈیا میں ان کی نئی پارلیمنٹ بنی ہے جو آٹھ سو کروٹ انڈین روپیز کی ہے ملکہ ہمارے وہ چھپیس تائیس سو کروٹ دیکھیں پارلیمنٹ بنانا ایک ٹاسک نہیں ہے اگر آپ نے ہماری پارلیمنٹ دیکھیں پنجاب کی اس پر اربون پر لگے ہیں تو ڈیزائیڈنس سے انہوں نے کام کروایا اچھا خاصا پیسہ لگے لیکن ہمارا مقصد وہ نہیں اگر آپ یورپ کی پارلیمنٹ اٹھا لیں بلکہ چھوٹی سی جگہ پہ وہ اپنا ایشو کریئٹ کر لیتے ہیں وہ ریزولو ہو جاتے ہیں زبردست میرا سوال کمپلیٹ نہیں تھا ہوا آپ نے جو بات کیا میں اسے اگری کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ بنانا بڑی بات نہیں ہے لیکن میں کچھ اور کہنے لگا تھا کہ وہ ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے اپنی ویژن کی وجہ سے آج آکے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کبھی بنا رہے ہیں اتنے پیزداری بات ہے اکانومی بہتر ہوگی تو یہ چیزیں ہوگی ہم جس بات میں آگے ایک تو اکانومی بھی ڈاؤن ہے دوسرے نمبر پہ اپنی بنی ہوئی بیلڈنگز کو جلا رہے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ ہم مقابلہ ان سے کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بنا رہے ہیں پارلیمنٹ اور ہم جو ان سے اپنے گھروں کو جلا رہے ہیں دیکھیں پہلی بات ہے کہ پورا سسٹم ہی خراب ہے یہاں تک نوبت آئی ہے کسی ریزن کی وجہ سے آئی ہے کوئی بیٹھ کے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بیٹھیں گے تو سلویشن نکلے گا تو وہ ساری چیزوں کے سائیڈی فیٹس جو ہیں وہ عام عوام کی اوپر نکر رہے ہیں یونٹی کیسے آئے گی دیکھیں یونٹی آنے کا طریقہ یہی ہے ایک تو نیوٹرل ہوں ایک کو نہیں ہم نیوٹرل کہہ سکتے نیوٹرل سب کو ہونا پڑے گا کیونکہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں انصاف کے لئے لڑوں گا تو باقی ٹانگیں کھینچنے لگ پڑتے ہیں تو باقی جب کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں تو مطلب کہ قوم کو بھی نہیں سمجھ آ رہی دائریکشن نہیں ہے نا آپ نے جو کر لیا ٹھیک ہے غلط ہے لیکن اس کا سلویشن بھی ہمارے اداروں کے نکالے گا ادارہ ہی ایک ہمارا مین ادارہ ہی اس کو کنٹرول کر رہے کم سے کم وہ پوزیٹیو ہو کے سوچے کہ بھی عوام کے ساتھ کیا ہو رہے تو سارے کرائسیز بہت زیادہ ہیں آپ نے بولا ادارہ میں بولوں گا ادارہ نہیں ادارے کی ہم رسپیکٹ کرتے تھے کرتے ہیں کرتے رہیں گے لیکن ادارے کے اندر کچھ لوگ کوئی بھی ادارہ اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وریا دیکھیں اپنی غلطی بھی ماننی چاہیے نا سننی چاہیے اس کی بات اس کے بارے میں آپ بیٹھیں بات کہنے کہ اچھا آپ نے کس بیس پر کی یہ بات یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اتنے سپریم ہیں کہ ہم بلکل ہر چیز سنیں گے یا ایکو ہے ہمارے میں دیکھیں غرور جو ہوتا ہے نا اس کو زوال آتا ہے کبھی بھی مسلمان کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تقبر والے کو کبھی بھی نہیں اوپر رہنے دیتا تو ابھی جو سیچویشن چاہیے نا عبام بھی خاموش ہے کچھ اوپوزیشن جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی خاموش ہے ہر چیز میں بس یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں ہر چیز میں جو مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کا ہر ایک چیز میں دیکھیں افسوس پتہ ہے کیا آپ کو بتاتا ہوں جو ینگ یوت ہے نا اس کا افسوس ہی ہو رہا ہے کہ دنیا بہت آگے نکل گیا یہ میرا اصل پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں روتا ہوں کہ بھئی صرف انڈیا نہیں انڈیا کا نام اس لئے لیا جاتا ہے کہ نیبر ہے اور ہر چیز میں ہمارے پولٹیشن اسے لے کے آتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اسے کچھ سیکھیں اوورال دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلپ کر چکی ہے چائنہ ہمارے ساتھ تھا ہمارے ساتھ کہاں چلا انڈیا کی اتنے بچوں کو وہ اپنے سکولز میں سکھاتے ہیں آپ کا مقابلہ پاکستان سے نہیں ہے آپ کا مقابلہ چائنہ سے ہے کیونکہ وہ ایکانومی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی ایک بندے نے کوئی بات کی ہم اسے اللہ رسول کے نام پر قتل بھی کر دیتے ہیں یہاں پر ہماری سوچ نہیں ڈیویلپ ہو رہی نا ہم لوگ آگے کہا نہیں سوچ لیں دنیا کہاں تک پہنچ گئے ہم ان ایشو سے نکلیں گے اپنے جو فرقے میں بٹے ہیں یا ہم اپنی پارٹیوں میں بٹے ہیں اس سے نکلیں گے تو آپ کچھ کر پائیں گے زائری بات ہے اور ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ بھئی ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے پہلے پاکستان نہیں ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ ہماری یود جو ہے ایون کے میں پہلے نہیں سوچتا تھا کہ ہم نے آوٹ آف کنٹری جانے لیکن جو کرائیسیز آپ کے سامنے ہیں پہلے پڑ جائے گی تو انہوں نے آگے ترقی کا ذہن ہی نہیں آپ کا کام کرے گا نہیں تو ہمارے پولیٹیشنز ہمیں کیوں نہیں یہ بتاتے ہمیں جو سپیچ ہوتی ہے ان کی جو ان کے جلسے ہوتے ہیں اگر آپ نے پولیٹیشنز کو اٹھا کے دیکھ لیں گسی بیٹی سپیچ ہے موٹیویشنل سپیچ کسی کی نہیں ہے ایسے یہ دو تین چیزیں ہیں کہ بھائی ہم جونس ہے وہ اس طریقے سے جذبہ رکھتے ہیں دنیا کے پلینڈ کام جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ریزلٹ نہیں نکلتا جب آپ اندر سے سوچ کے جو مو سے بولتے ہیں اس کا ریزلٹ نکلتا تو وہ نہیں ہو رہا اس قوم میں بہتری کی امید ہے بہتری کی امید نہیں نظر آرہی ریزن یہ ہے کہ پانچ دس آپ ریورسی کر رہے ہیں بے کی آرہی ہیں آپ تب کہیں بہتری ہے جب آپ ایک پوائنٹ پر سٹک ہو گئے ہیں اس سے اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ اسی کو ریورس کر دیں گے جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے ملعب پارٹی ہے اتنی بڑی پارٹی جس طریقے سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے روز دو دیکھیں ختم نہیں ہوگی وہ ریزن یہ ہے کہ عوام وہ چھپا رہے ہیں عوام سے آپ نے ابھی بھی دیکھا چودہ سترہ دن ہو گئے ہیں سترہ دن میں کسی ایک بندے کا انٹرویو نہیں لے رہے یہ پبلک میں نکل کے کیونکہ انہیں پتہ ریزلٹ کچھ اور نکلنے پبلک کے اندر غصہ ہے پبلک خموش بیٹھی ہے کیوں وجہ کیا وجہ دو ہفتے پہلے پبلک بڑے جذبات میں بڑی سیٹمنٹ دیتی تھی عمران ہان ریڈ لائن ہے یہ ہے وہ ہے آج پبلک دیکھیں پبلک کو ڈرائیا گیا ہے ووٹ سے نہیں ڈرائ سکتے آپ ووٹ تو ایک حق ہے نا آپ کا آئین کا رائٹ ہے وہ تو ابھی وہ خود ڈر رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی ان کے اپوزیشن کے ورکرز ہیں ان سے صیفے دلوائے جا رہے ہیں آپ نے آج خان صاحب کی تقریب دیکھی ہوگی وہ بڑے مطمئن تھے ہاں سرے تھے وہ کہتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ میں ابھی میڈیا پہ آئے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں لیکن وہ مطمئن اس لیے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھئی پبلک میرے ساتھ ہے بھی آپ ان کے انیلیسز کر لیں سوشل میڈیا کے تھو کہ تیس منٹ میں عمران خان کے کتنے لاکھ فالورز ہوتے وہ جو دیکھ لیتے ہیں ان کی لوگ پسند کرتے ہیں خیر ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے بہت شکریہ یہاں پہ بھائی کھڑے ہیں کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے پیچھے لڑنی نہیں جاتی تو میں نے کہا عوام کشمیر کے پیچھے لڑنی سکتی اکثری ادارہ ہمارا جو ہے پاکستان آرمی وہ کچھ اس پر ریاکشن دے سیاستہ ریاکشن دے اس پر کارگل کی وار کی کیا ہو گیا کارگل میں جو کچھ ہوا آج تک سب کو پتا ہے ہمارا فوجی کتنا مارا واپسی پر کس کی گلتی ہے کس کی شگر ملنے تھی ہماری تھی آپ کی تھی میاں صاحب کی تھی کیا کریں پاکستان کے ساتھ میاں صاحب اسلام کیا کر رہے ہیں ڈالر کا ریٹ کیا ہے میں کہی کام پہ ہے میران خان کا ٹائم اچھا تھا میں جنون کہتا ہوں اچھا تھا کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں مجھ ان سے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے آدم ہے جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو جاتا دیتے ہیں ذلفکار بٹو کے ساتھ کیا کیا نہیں محترمہ بینظیر بٹو کے ساتھ کیا کہے انہوں نے کون صحیح ہے بینظیر بٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا ذلفکار میں کہا وہ بھی تو سچ بولنے والے جناح جو قائدی آزم کی بہن تھی انہیں اگر دار کہہ دیا اب جناح اس کی بات کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہے ہماری عوام کے اندر جذبات ہے انتشار جب پھیلتا ہے لوگ گسا کرتے ہیں جذبات میں آگے اپنا نقصان کرتے ہیں میں ان سے کہہ رہا تھا کہ انڈیا میں ابھی پارلیمنٹ بنائی گئی 800 کروڑ کی اور ہم اپنے ہم انڈیا کو اپنے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے انڈیا ہمارے ساتھ ہے نہیں ہمارے تو خلاف ہے انڈیا خلاف ہے وہ بیسیگلی کمپیریزن کوئی ایک رچھا جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ تو کرنا چاہیی رول آف لا ہے وہ برطانیہ میں کہہ دیں باہر کے یورپ کنٹریوں میں کہہ دیں ٹھیک تو یورپ کو کیوں ہم اگر لیٹس پوز ان سے سیکھ سکتے کم سے کم انسانیت تو ہے ان میں اچھا تو انڈیا والوں میں نہیں ہے کیا انڈیا میں کیا کر رہے ہیں وہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے انڈیا وہ یہ انسانیت ہے انسان انسان کی جان لے رہا یہ دور آگیا ہوا پاکستان میں سے ہم جو ہو رہا ہے بلوچستان میں سے ہم جو ہو رہا یہ باتیں شاہد مین چیز ہے کہ اکانومی کے بھی بات ہو رہی ہے نا ڈیویلیپمنٹ کی بات ہے ہم دن پر دن ڈاؤن ہو رہے ہیں ہمارا لوکل ہمارا لوکل بندہ بزنس کرنے والا ہے نا وہ سروائیو نہیں کر رہا جنہوں نے کھولے ہیں وہ بند کر کے جا رہے ہیں بچہ بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ جو ہماری پاکستان کی سیاست ہے نا یہ نصر لوگ بیٹھے ہیں مطلب کہ اتنا کرنے کے سیاست کرنے کے بعد بھی اتنی مچھوٹی نہیں ہماری یوت کا کیا حال ہوئے میں نے آپ سے پہلا 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 یونٹی کا کیا سامنے نظر یونٹی کیسے آئے گی میرا مین میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری پبلک میں بھی ایک دوسرے کی ٹانک ہیچتے ہیں یعنیدر میں کھڑا انٹرویو کر رہا ہوں بھائی کو خوش نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ساتھ والی دکان اگر کسی نے کمانا شروع کر دیا نا دوسرا آکے اس کے ٹانگ کھینج دے گا کہ یار یہ کیوں زیادہ کمان رہا ہے اس کے خلاف کام شروع میرے بھائی میرے بھائی بات پتہ کیا ہے دیکھیں ان کی اپنی اپنی اپینین ہو لیکن انہیں ایک مثال دی ہے کہ ساتھ والا دکان والا زیادہ کمان رہا ہے تو دوسرا جل رہا ہے رزق جو ہوتا ہے انسان کے اپنے نصیبوں کا اپنی محنت کا ہوتا ہے لیکن دوسرا جلتا رہے ہم یار جلتا رہے تو اس کو جلنے دو اس کے جلنے سے کیا ہو جائے گا پاکستان کا دھوڑی جلا رہا ہے وہ اپنا اپنے در جلا رہا ہے سامنے تعلیم کی کمی ہے نا ہم لوگ ہمیں دین کی بھی کمی ہے تعلیم کی ہمیں دوسری ایڈیوکیشن کی بھی کمی ہے کہ ہم خوشی نت گورا جو ہے نا اب آپ اس کی بات کر رہے ہیں فارڈنرز کی بات کر رہے ہیں بیسیکل ان میں یہ چیز نہیں آپ اوتا چلے جائیں گے ہر کوئی اپنے اپنے کام سے مطلب رکھتا ہے امیر بنتا ہے وہ بھی بس پر سفر کر رہا ہے غریب ہے وہ بھی کر رہے ہیں ان میں ایکویلٹی ہے جو وہ ریالٹی جو اسلام کو ہے وہ فالو کر رہے ہیں ہم ٹھیکے دار تو اسلام کے یا مذہب کے پوری دنیا میں بنتا ہے ہمارا مقصد وجہ کیا ہے ہم اچھی سی گاڑی لے لیں اچھا سی گھر بنالیں چاہے لوٹ کے کمالیں دس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے یہ چیزیں لینی ہے وہ باہر یہ چیز نہیں ہے باہر وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس دے کے ہماری بچوں کا فیچر سکیور کیوں ان کی گورنمنٹ گاتی ہے آپ کے بچوں کی ٹینشن بھول جائیں ان کو ہم ہر اس فیسیلٹیز دیں گے ہر اچھی لائف دیں گے ان کو صحت بھی دیں گے ان کو ایڈوکیشن بھی دیں گے ٹینشن ختم ہوگی نا ابھی آم بندی کی کیا ٹینشن ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا کیسے ہے میں نے روٹی کیسے پوری کرنی ہے ایک ڈر بیٹھے اس کوم میں اس پاس میں اگری کرتا ہوں ہمیں یہ نہیں پتا کرپشن بھی اسی بزہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کی پوری نہیں پڑھے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ساری زندگی اسی طرح رہیں ستر سے پچتر سال ہو گئے ڈرڈر کے اب کیا نکالنا ہے کچھ بھی نہ کریں پھر یہی کریں اپنے حق کے لیے نکلے اپنے حق کے لیے نکلے لڑیں اپنے حق اکثری اداروں کو سیولی اداروں کو یا کسی چیز کو نقصان دیں لیکن اپنے حق کے لیے نکلے بالکل ٹھیک ہے جو کینٹ والی ایریاں میں لوگ جو داخل بھی ہوئے ہیں بیسیکلی پورا پاکستان ہمارا ہے آپ یہ کیسے 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 گیٹ لگا کے یہاں سے لوگ ادھر احتجاج نہیں کر سکتے توڑ پھوڑ کریں توڑے نا توڑے نا توڑے نا پہلے ہماری ایکانومی میری بات کو ایک کینٹ کے ایریے میں ڈیڑھ سو بندہ چلا جائے ملٹری کے ایریے میں آپ کو سمجھ آتی ملٹری کے ایریے میں ڈیڑھ سو بندہ نقصان کر کے آ جائے یا پھر ہماری ملٹری کمزور ہے علاقہ ہماری ملٹری ملٹری کو دنیا ماندی ہے ہماری سوچنے والی پہنچ میرے بھائی میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں دیکھیں ہمارا مقصد یونیٹی تھا ٹاپک یہ تھا ہم آپس میں لڑے ہیں نہیں نہیں مین مدہ پتہ ہے ہم آپس میں لڑی جا رہے ہیں آپ نے بولا نا انڈیا کا کمپیری دن یہ نہیں کرنا میرا مین مدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکانومی نہیں اور ہم اپنے گھروں کو توڑے مین ٹاپک یہ ہے چھے سو ارب ڈالر اس کے پاس ریزرز پڑے ہیں ہمارے پاس چار سو ارب ہے چار ارب ہے اور وہ بھی صرف کسی کا مانگا ہوا چائنہ کے اور سعودیہ کا اب حالات دیکھ لیں آپ کو دیکھ اور ویسے ہم کہتے ہیں یہ جو بنیاد ہے اللہ 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 محمد یہ اس ملک کو کچھ نہیں ہونے لگا صرف ہماری سیاست دان ہم کچھ بھی نہ دیکھیں یہ دیکن جو ہو رہے اندر کھاتے آپ دیکھ لیں غریبوں کے حال بنگلہ دیش پاکستان کا مطلب نائنٹین مجھے موقع دے مجھے موقع دے وہ جب سچی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف ہوگے سارے اور اس نے کہا تھا دیکھیں نا کلمہ لیکھیں آپ کی اسمبلی کے آگے لا الہ الا اللہ اندر نائنٹی پرسنٹ چور بیٹھیں یہ بات کریں نا ہم کلمہ ہر چیز میں آگے لے آتے ہیں مذہب کو آگے لے آتے ہیں یہ برابر ہے کیا کر سکتے ہیں میں نے چھوٹی سی مثال دیا آپ کو بتاؤں پارلیمنٹ میں نائنٹی پرسنٹ براپر ہی ہے ہمارے ووڈ کی طاقت سے آگے سمبلیوں میں بیٹھتے ہیں ہم اچھے پورے کی پیچان ہے اب بھی نہیں آپ اپنے اکلیے لڑ سکتے تو کبھی نہیں لڑ سکتے کہیں کہ ووڈ کی طاقت سے لوگ آنے لگ پڑے چھوٹ ہو گیا اچھا لگا اور ہمارا ووڈ کی طاقت سے آنے لگ پڑے پھر ہی ملک صحیح ہوگا اگر ووڈ کی طاقت ہوتی تو یہ آج یہ حال نہ ہوتا جو ہو رہا ہے ووڈ کی اگر پاور ہوتا ہے آج وہ عمر ایوب کی حالت دیکھی ہے وہ جتنے بھی سہزدان ہیں ان کی جا کے کمرے تو دیکھیں اگر وہ ووڈ سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے انہوں نے ہمیں کیا بچانا ہے وہ خود واقعے پھر رہے ہیں ہمارا ایڈ دی اینڈ ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں میں یونٹی آئے ان کی جو مرضی راہ ہے ان کی جو مرضی اپینین ہے لیکن ہم ایک دوسرے کی اپینین کی ریسپیکٹ کریں یہ نہیں کہ آپ میری اپینین مانو گے تو ٹھیک ہے نہیں مانو گے تو آپ کا دار ہو نہیں مانو گے تو آپ غلط ہو ایسی سوچ ہوگی تو پاکستان اوپر نہیں آ پائے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں ہاری دارہ ہاری دارہ اس نے ہم اپنی پاور دکھا رہا ہے ہاری دارہ آخر کس کو دکھا رہا ہے سان کس کا آ رہا ہے یہ تو دارہ سے پوچھنا جوڑیسلی ہو گئی آرمی ہو گئی سیولی دارہ میڈیا چلے حق سچ کی بات دکھاتا تو ہے عوام کو پتا تو چلتا ہے وہ بھی اندر ہے ایسی ہے جو حق سچ وہ بھی نہیں نہ بول سکتے ٹھیک ہو گیا پھر یہاں پہ وائنڈ آ کرتے ہیں ارشد شریف کا کیا کا صورتہ مجھے بتایا نا کیا کا صورتہ یہ بڑے سوال ہے یہ جو کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا تھوڑی تھوڑی چوٹ تھوڑی تھوڑی چوٹ ہوتی ہے نا عوام پہ وہ بعد میں اصلا نکال دی ہے ابھی بھی یہ جو ایشیو ہوا ہے نو کو اس میں سے نوڈ آٹ کچھ لوگ نائنٹ میں ایک کا پھوڑ کی ہے لیکن سب کے جذبات بڑے خفا ہیں کہ اپنے اداروں سے بھی ہیں کہ بھئی آپ کم سے کم کوئی تو کوئی تو لیڈ کرے نا کوئی تو ملک ویژن ملنا چاہیے یہ دیکھیں یہ یوت کھڑی ہے پبلک کھڑی ہے یہ کیا یہ نہیں چاہتے پاکستان ڈیویلومنٹ کی طرف جائے یہ جو لوگ کھڑے ہیں کیا نہیں چاہتے پاکستان ڈیویلومنٹ کی طرف جائے کیا میں نہیں چاہتا ہم سب چاہتے ہیں لیکن ہمیں ویژن نہیں مل رہا ہم کنفیوز ہم ٹیکنالوجی سے بھی پیچھے ہیں ہم لوگ کو کوئی رستہ ہی نہیں بچے آپ دیکھ لیں سکولز میں گورنمنٹ سکولز اٹھا لیں کالوجیز اٹھا لیں انہیں چاہیے صرف پچاس کا پٹرول موٹسیکل پر گھوم کے آجیں بنک مارکے یہ ریالیٹی ہے یہ نہیں پتا دنیا کی طرح جا چکا ہے دنیا کی طرح عوام کے لیے سوچیں سیاستان جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ملک بہتر آئے گا اپنا ایک ہونا چاہیے اس میں سب سے سب سے پہلا نمبر آج کل کی جوہلہ چل رہے ہیں اب کریم بلوک مارکیٹ کو مسئلہ ہو گیا ہے پہنو راما والا بیٹھا ہوا ہے کہ یار کوئی مسئلہ کریم بلوک مارا تھوڑی مسئلہ ہوا ہے اچھا اس کے بعد وہ پہنو راما کہ کسی شاہب والے کے ساتھ مسئلہ ہو گیا کوئی نہیں بول رہا ہے اس کا مسئلہ ہوا یار اس کا مسئلہ مارا تو نہیں نہ ہوا کوئی بولنے والا نہیں ہوتا سب کے ساتھ اب یہی ہو رہا ہے ہم مارکیٹ سے لے کے سیٹی لیول تک اور سیٹی سے لے کے کنٹری لیول تک یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ اگر آج ہم اپنے ریلیشن کسی سے بہتر نہیں کریں گے کل کو جیسے آج ہمارے پر برا وقت ہے تو ہمارے ساتھ بھی لوگ نہیں آئیں گے ہمیں ریلیشن بہتر کرنے ہیں ہمیں جو بھی کنٹریز ڈیولیمنٹ کی طرف جا رہی ہیں ان سے سیکھنا ہے آئیے مزید کسی طرح بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام تنویر احمد تنویر صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر بزنس کیسا چل رہا ہے جو پاکستان کی کنٹیشن ہے اس کنٹیشن کو دیکھیں اور بزنس کو دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ایزے مسلمان دوں میں ہر عالمی شکری کرنا چاہیے ویسے ٹوٹل آپ معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا میں اگر بات کروں پاکستان کی پبلک کی پاکستان کے پالٹیشن پارلیمنٹیرینز کی بات کروں ہم میں یونٹی کیسے آئے گی یونٹی کیوں نہیں ہم میں دیکھیں یہ اوورال آپ دیکھیں نا ڈیوائیڈڈ ہوا ہے معاشرہ آپ کوئی بھی اس لیلے وام کو سے لے کے آپ آرمی میں شروع اسٹیبلشمنٹ میں دیکھ لیں عدلیاں میں دیکھ لیں پالٹیشن میں دیکھ لیں عام وام میں دیکھ لیں اصل میں یہ دیکھیں جو جب سے وہ کہتے ہیں نا دس پر ایلو امران خان کا اخومت ہٹائی گئی ہے اس کے بعد ملک میں افرا تفریح ہے نفسہ نفسی ہے کہ حکمران جو آ کے بیٹھ کے ہیں وہ دیکھیں میرے خیال میں میری چھتی سال عمر ہو گیا یہ جو مجودہ ایک سال اور دو تین ماہ ہو گیا شباہ شریف کو آئے ہوئے کوئی ایک دن کیا کوئی ایک منٹ کے لیے بھی عوام کو کوئی مید کی کرن نہیں نظر آئی کوئی ایک منٹ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی وزیراعظم ہے پرائم میسٹر ہے کوئی بہتری کی بات کریں گے کام کریں گے اچھا یہ بتائیں ایک تھوڑی سی بڑی سنجیتہ کوئیسن کرنے لگا ہوں کہ ویسے کہا یہ جاتا ہے پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو مسلمان کے اگر بات کریں کیسے یونٹی ہے ایک مسلمان کو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی درد ہوگا تو یہاں پہ بھی درد ہوگا ابھی ہم آپس میں نہیں اتفاق کے ساتھ رہ سکتے آپس میں نہیں یونٹی تو دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بڑا اٹھ کے بات کرتے ہیں دیکھیں جی یہ مسلمان کا بھائیہ لیکن یہ مسلمان سے بھی پہلے انسانیت ہے کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی ہو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو زیادتی ہو اس کے ساتھ ہمیں اس کا درد میں شریک ہونا چاہیے انسان کے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کی پبلک جذباتی نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آ کے اپنی ہی بیلڈنگ مطلب پروٹیسٹ کرنا ہو یا کچھ کرنا ہو اپنی ہی بیلڈنگوں کا نقصان کرتے ہیں اپنے ہی جونسا ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر جا کے پروٹیسٹ کر دیتے ہیں اپنی ریڈیو پاکستان جس ہی بات کریں اسے جلا دیتے ہیں کیا یہ جذبات کے ایلیمنٹ نہیں نظر آتے دیکھیں یہ جو بھی ہوئے نومئی کو پہلے جس طرح آپ دیکھیں ہر بندے جذبات دی ہے جس طرح خان صاحب پاکستانی زیادہ شہر جذبات جیسے خان صاحب کو جو در سلام آئی کورٹ سے گرفتار کیا گیا ایک ایسے لیڈر کو جو میرے خیال میں پاکستان کی طریق میں اس سے بڑا آدمی نہیں پیدا ہوا اس کو گرفتار کیا گیا وہ بھی ایک انا کے طور پہ تکبر کے طور پہ اور اس کے بعد جو آیا ریاکشن وہ بھی بڑا میوسکن کہ ہم نے اپنے ہی اداروں کے اپنے ہی شہیدہ کی وہ جن کو جلایا لیکن اس سے بھی بڑی بات دیکھیں ابھی اس کی انویسٹیگیشن بھی بھی نہیں ہوئی تحقیقات بھی نہیں ہوئی اور لوگوں کو اٹھا لیا گیا جو ملوث ہے ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس واقعے کا فیدہ اٹھا کے کچھ لوگ شرارتی اناثر بھی جیسے فرض کریں کوئی اگر خان صاحب کو پسند کرتا ہے گلی ملے میں بھی لوگ جو انٹی مرانخہ ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں آپ کی یہاں پہ مارکٹ میں شاپ ہے ایک دفعہ پہلے بھی گزرے ہیں بات ہوئی آپ کو پتہ ہے میں اکثر کمپیریزن کرتا ہوں یا یہ دکھاتا ہوں یا بتاتا ہوں کہ انڈیا میں یہ چیزیں ڈیویلپمنٹ ہو گئے یا آپ بھی مجھے ایک دفعہ تان نہ دے چکے ہیں کہ آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں آج پھر انڈیا کی بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ اپنے جو ان سے بیلڈنگز کو گھرا رہے ہیں جلا رہے ہیں وہاں پہ وہ اپنے پارلیمنٹ کو نیا بنا رہے ہیں مطلب وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ابھی پتہ ہے آٹھ سو کروڑ انڈیا روپیز انہوں نے نیو پارلیمنٹ بنائی ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اگر وہ سب سے پہلی بات ہے ادھر بھی ہے آپ نے لازٹ ٹیم دیکھا تھا کہ ادھر بھی جیسے وہ ایک عورت کو تانک آ رہے تھے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا یا کشمیر میں جو جی ٹونٹی کانفرنس ہوئی ہے اس پہ بھی کافی وہ ویلہ مچا ہوئی ہے کچھ ملکوں نے بائی کارڈ بھی کیا اس کا کچھ نے نہیں تین نے بائی کارڈ کیا سولہ آئے بھی ہیں اور اس میں اسلامی کنٹری بھی ہمیں بات پوری کرنی چاہیے وہ لیکن کچھ نے وہ کوئی نہ کوئی وجہ ادھر بھی ہوگا لیکن جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کارٹ سو کروڑ پی انہوں نے پارلیمنٹ پر لگایا اس کی بیسیکل ہی آ جاتی ہے اس کا جلاوگرہ اسے تلک نہیں ہے میششت تلک ہے ان کی میششت ان کی سٹرانگ ہے ان کے پاس پیسہ ہے کہ وہ ادھر لگا رہے ہیں اور آپ کو ہمارا پتہ ہے کہ ہماری میششت ہم کشکول پکڑ کے ستر سال سے چال رہے ہیں اس کے سوال کا مقصد یہ تھا آپ نے بولا ایکانومی سے تلک ہے اس کا جن سے جلاوگرہ سے تلک نہیں میں اس بات سیکھڑی کرتا ہوں ایکانومی ہوگی تو ہی ہم پاکستان میں کوئی بہتری کی بات کریں گے کوئی بیلڈنگ بنانے کی بات کریں گے لیکن ایکانومی میرا لنک اس وجہ سے میں کرتا ہوں کہ جذبات کی وجہ سے ہماری ایکانومی نہیں ڈاؤن ہوتی جا رہی ہمارے پالٹیشن ہوں ہمارے پرائم نیسٹر ہوں لیڈر ہوں یا پبلک ہوں ہم جذبات میں آکے فیصلے کرتے تھے انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ مند کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ جذبات میں آکے فیصلہ مطلب یہ ہے کہ وہ مشکل نہیں پاڑ دیکھیں بیسیکلی پہلے ہمیں نا جب تک ہم ایک قومنی بنیں گے ایک روٹ میں پھونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج جیسے آج شپاہ شریف وہ تلوے چاٹ رہا ہے پہلے مران خان بھی ایسے ہی کار رہا تھا لیکن ہم کہیں نہ کہیں باؤنڈ ہوتے ہیں کسی کے باؤنڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں نکلنا چاہیے پرائم پر بینڈنا چاہیے جڈیشلی کو اسٹیبلشمنٹ کو سیاستدان کو سیاستدانوں کو اور پاکستانی پلس عوام اور وہ ایک لانگ ٹرم پلیسی بنائیں یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کھینچیں جس سے ملک کا فیدہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب ختم ہو جائے جنہوں نے چوری کیا اس کو پکڑیں لیکن ایک پلیسی وہ نہیں چاہیے آیا کہ مران خان ہے نواز شریف ہے بلاول بکٹو ہے جو ہے وہ پلیسی پہ چلے اور لوگوں کا گمرانہ کریں آپ دیکھیں مران خان کے دور میں پرائسز جو مہنگائی کا انٹرنیشنل تعلق ہوتا ہے جیسے پٹرول پائز یا ڈالر کا ریٹ وہ جو ہے نا عوام کو یہ نہ کریں مہنگائی ہو گیا یہ ہو گیا اب ان کی ڈبل ہو گیا لیکن اس میں ان کا قصور نہیں ہے یہ انٹرنیشنلی ہے عوام کو حقیقت بتائیں اور اسی پرائسز سے کامنی کو سٹرانگ کریں اور ملک کو آگے لے کے چلے مران خان صاحب نے جو ٹریڈ بند کی تھی وہ اچھا فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا آپ کی خیال میں ایسے بزنس میں بزنس میں نہیں میں اس میں ایک بات بھی ہے کشمیریوں کے ساتھ ہمارے دل بھی دڑکتے ہیں کشمیر مل گیا ٹریڈ بند کی باندھتے ہوں نہیں ملا لیکن ایک پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ تھا لیکن اس سے بھی اچھا پروٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ بندہ جس میں اپنا لحسام بھی مارجی اور لاتھی بھی بات جے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے ہم نے ایڈ ڈی اینڈ بات پاکستان کی کرنی ہے پاکستان کے لوگوں میں یہ جو جذباتی ایلیمنٹ ہے جذبات ہوتے ہیں سینٹیمنٹ ہوتے ہیں لیکن فیصلے جو ان سے ہیں وہ دل سے کرنے چاہیے دماغ سے کرنے چاہیے سوچ کے کرنے چاہیے جذبات میں آکے کرنے چاہیے نہیں یہ فیصلے تو دیکھیں بیٹھ کے تھنگ ٹینک کو بینڈنا چاہیے اور ایک پلیسی بنانی چاہیے